پچاس ہزار ڈالر تنخواہ دینی ہے آپ نے ان کو انشاء لکھانا آپ کو ڈیلیوری کا ذریعہ پہنچ جائیں گے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ یہاں پر پاکستان نے انڈیا کو دھکیلا ہے یہاں پر پاکستان بہت نیچے آگیا ہے جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ لاسٹ میں آگیا ہے ہم پاکستان کی شاندار جیت کے بعد یہاں پر کیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے بیٹھنے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے کھانا بکاتے ہیں بہت اچھے یہاں پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہماری خدمت کرتے ہیں اور اللہ پاکستان بناتے ہیں ہندوستانی پاکستانی اٹالین جائنیز ہر کسیم کا کانٹینینٹل سب کچھ کھانا بنا لے کسی کو رکھنا تو بتائیے گا پچاس ہزار ڈالر تنخواہ دینی آپ نے ان کو لکھانا آپ کو ڈیلیوری کا ذریعہ پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا ہاں چلیے اب جائیے ابھی ہم ذرا ویڈیو بناتے ہیں یہاں پر پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو زبردست قسم کا ایک میچ ہوا ہے نہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں زبردست کانٹیسٹ ہوا ہے اور کانٹیسٹ جو ہو یہ آپس میں میدان کے اوپر نہیں بلکہ یہاں پر ہوا ہے پاکستان نے جس طریقے سے شاندار طریقے سے پاکستان نے ویسٹ انڈیس کو جتنا خوبصورت طریقے سے ہرایا ہے نا اس کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن ہیں وہ بہت زیادہ سرونگی طرح پوائنٹ سٹیبل اگر آپ کو بتاؤں گے ورلڈ کپ سوپر لیگ کی جو پوائنٹ سٹیبل ہے وہ اس ٹیم پر کیسے موجود ہے تو نمبر ون پر موجود ہیں ہمارے انگلینڈ والے نمبر ون پر موجود ہیں نمبر ٹو پر موجود ہیں سلسول کارنا میں مہتوope persان ہمارے بھائی ہیں سلسول نہیں ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ ایک پپی ادھر ہو گئی یگے پپی ادھر ہو گئی اور نمبر ٹو پہ افغانستان کے بعد نمبر تین پر آ گئے پھر ہمارے آکون بنگلدیش نریٹ نمبر ون پر بنگلدیش نمبر ٹو پہ افغانستان اور نمبر تین پر انگلینڈ Action Crunch ریجل ایک بات ہے بنگلدیش جاہ ہروہ ابھی بھی نمبر ون کے موجود ہے پھر یہاں پر آتے ہیں نمبر چار بے جو کہ پاکستان جو ہے نمبر دس سے اٹھ کر لارک نمبر چار پر آیا ہے بہت بڑی ایک achievement حاصل کی ہے پاکستان نے یقین ان پاکستان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور پاکستان جو ہے اور باہر چکا ہے نمبر چار پر آئی سی وارڈن کا پوائنٹ سیبل کے بیچ میں نمبر پانچ پہ ہے ویسٹ انڈیز نمبر چار پہ ہے اور نمبر ساتھ پہ پہنچ گیا ہمارا ہندوستان ہندوستان جو ہے اس میں ہندوستان کی بلکل بھی نہیں ہے سچی بولیں گے تو یہاں پر ہندوستان ایک اچھی خاصی پرپنچ دے رہا ہے بارہ میں سے چھے میں چھا رہا ہے اور چھے میں جیتا ہے جو کہ سیریز بھی ہار گیا آپ سبھی لوگ جانتے ہو لیکن اب جو ہے یہاں پر بہت ہی زبردست طریقے سے میں بولوں گا پاکستان نے کمبیک کیا پاکستان ایک وہ ہوتا ہے پاکستان کی آنے والی سیریز ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو نمبر ون پہ بھی ہوتا ہے وہ دکھائی دے گا کیونکہ آنے والے وقت میں پاکستان کی کوئی خاص بڑی سیریز نہیں ہے اس کے رواب دو اور سیریز ہے جو بچی ہوئی ہیں اور ان دونوں سیریز میں پاکستان بہ آسانی جو ہے نمبر ون پہ آ سکتا ہے اب دیکھنا پاکستان کے نمبر ون پہ آنے کے لیے دوسری جیموں کا ہارنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب یہاں پر پاکستان نے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا ہے آئی سی سی کی پوائنٹ سیبل کے اوپر لیکن ہندوستان کے پاس بھی آنے والا وقت میں بہت بڑا موقع ہے کہ وہ جو ہے پھر سے اپنے آپ کو جو ہے اوپر لے کے آسا تھے کہ ہندوستان کی بھی باقی ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کا جو آپس میں کانٹیسٹ یہ لگا ہوا ہے پوائنٹ سیبل کے اوپر وہ جو ہے بڑا مزیدار ہے یاد رہی جو پوائنٹ سیبل کی ہم آپ کو بات کر رہے نا یہ پوائنٹ سیبل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ٹاپ پہ آگا وہی جیت جائے گا سوزرہ ایسا نہیں ہے دیکھو انڈیا ہارے یا جیتے انڈیا کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے انڈیا جبکہ پاکستان کو ٹاپ ایٹھ میں رہنا پڑے گا ٹاپ ایٹھ میں ہوں گی اس پورے پوائنٹ سیبل کے اندر وہ جو ہے جائیں گی اس ورلڈ کپ کے اندر جبکہ اس کے بعد جو باقی کے پانچ ٹیمیں بچیں گی جس کے اندر چار اسوسییٹس اور ایک نیادرلینڈ بھی ہوگا تو وہ جو ٹیمیں ہے وہ پھر جائیں گی کھلنے کے لیے اس میں سے بھی صرف دو ہی ٹیمیں جو ہے وہ نکل کے آئیں گی ورلڈ کپ کے اندر یعنی کہ ورلڈ کپ آنے والا جو دو سے تیس کا ورلڈ کپ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا صرف دس ٹیموں کا اور اس دس ٹیموں میں بولوں گا تو ایک بتیس ٹیموں کا ورلڈ کپ ہے کیونکہ بتیس ٹیم میں اس ٹائم پہ آپس میں بھیڑ رہی ہیں ورلڈ کپ کے لیے اور بتیس میں سے جو جو ہے وہ دس ٹیمیں جو ہے پاکستان جو ہے وہ ڈائریکلی کولیفائی کرتا ہے یا پاکستان کو کھلنے پڑتے ہیں لیکن ابھی تک جو سیچویشن ہے اس کے مطابق پاکستان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے پاکستان ڈائریکلی کولیفائی کرنے جا رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر یہ بات آپ میری لکھ کے لیے لو پاکستان کی یہ سیریز ہے اس کے بعد پاکستان کے آنے والی سیریز ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو لے جو کہ بہت ہی سنیکسی والی ویڈیو ہوگی سنیکسی بولا ہے میں نے صحیح غلط نہیں سمجھنا ہے کہ تم لوگ غلط سمجھتے ہو پھر کومنٹ سیکشن میں آکے باتیں لکھتے ہیں تو ہم کو غصہ آتا ہے دماغ گرم ہو جاتا ہے ہم بھیجا گرم ہو جاتا ہے اس لئے جو ہے ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارا دل آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے غلط باتیں نہ لکھا کر کومنٹ میں ہمیں پیار دیں تاکہ ہم بھی آپ کو دیں پیار جو کہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم لیتے دیتے رہیں گے نا ہمارے تعلقات بہت اچھ رہیں گے سمجھ لیو بات کو سبسکرائب کرلو چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو مزید بھی آنے والی ویڈیو جائیں بہر وقت دیکھنے کو ملتی رہیں ہمارا نام ہے محمد دیانت ملتیں سبسکرائب کرنے والی ویڈیو میں انتظر کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت درمی ہے اللہ حافظ